بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرامی اسلام علیکم مہدی قاظمی پھر سے حاضر ہوں اولیہ کانسل آف نورٹھ امریکہ نیورک سے آج ہمارے ممبر سے خطاب کریں گے آیت اللہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب قبلہ کراچی سے جو ہمیں اسلام اور صرف اسلام کے ٹاپک پور خطاب دیکھیں محسن صاحب بسم اللہ کیجئے حوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم التین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراؤت المستقیم سراؤت اللذین ان عمت علیہم غیر المعذوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم آج محرم کی ساتھ تاریخ ہے اور ہم اولیاء کانسل آف نارت امریکہ کے ممبر سے آپ سے مخاطب ہیں حقیر پرتقصیر محسن نقوی ہم نے مختصراً مختصراً عنوان دیا ہے اسلام اور صرف اسلام اور جو ابتداء میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی سورة الحمد کی اس لیے کہ اس میں جو تعرف کروایا گیا ہے آخر میں سراؤت مستقیم کا وہ ان لوگوں کے ذریعے سے کروایا گیا ہے حوالے سے کروایا گیا ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہو نعمتیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نعمتیں نازل کی دعا مانگی گئی ہے یہ جنہاں سراؤت المستقیم سراؤت اللہ زینہ آن عمت آلائیں جو سراؤت مستقیم پر چلنے والے اور پناہ مانگی گئی ہے ان لوگوں کے راستے سے کہ جو جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا قضب ہوا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظالین سے خطاب کیا ہے کہ یہ لوگ ظالین تو یہ آئیہ مبارکہ ہمیں واضح طور کے اوپر یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دو ہی راستے ہیں ایک راستہ وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو چلنے کی تلقین کی ہے ڈیمانڈ کی ہے کہ آؤ اس راستے کے طرف جسے سراؤت مستقیم کے تھے اور جب انسان سوال کرتا ہے کہ یہ سراؤت مستقیم کیا ہے تو اس کا جواب اگلے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں دیا الف لام مین ذالک الكتابو لا رای بفیح یہ ایسا ذابط حیات ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی انجائش موجود نہیں خدل للمتقین یہ متقین کے لئے ہدایت ہے جو لوگ تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں جو تقویٰ کا نصاب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح متقیر مومن بن سکتے ہیں اس راہ پر کیسے چل سکتے ہیں کہ جو سراؤت مستقیم ہے ان لوگوں کی راہ ہے جس کے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نمتیں نازل کی تو اس کے جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی راہ جو ہے وہی وہ راہ ہے جس کو سراؤت مستقیم کہا گیا اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم یہ بات ہے کہ پھر متقین کے صفات بیان کی خدن للمتقین اللہ زینا یقیمون السلاطا و یعطون الزکاة یہ وہ لوگ ہیں کہ متقی پریزگار کے جو نمازوں پڑھنے والے زکاة کو ادا کرنے والے غیب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کو متقی قرار دیا گیا تو عزیزان محترم جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور صرف اسلام یا جب ہم کربلا کے پس مندر میں بات کرتے ہیں کربلا کو سامنے پس مندر اور پیش مندر اس کو سامنے رکھے بات کرتے ہیں تو کربلا کا پیغام پورا ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اسلام ہو اور صرف اسلام ہو اور چاہے ریایہ ہو اور چاہے حکومت کے کارندے ہو وہ سب کے سب اسلام پر عمل کریں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَمْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسْرِينَ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو اسلام کے سوا کسی اور ذات حیات کسی اور دین کسی اور نقطہ نظر کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَمْ دین کے طور پر اسے قبول کرنا چاہتے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُوْ وہ ان سے ہرگز ہرگز کبھی قبول نہیں کیا جائے گا وَوَفِ الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسْرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور جب وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ گویا ان کے دین کو اور اس کے پرمل کو قبول نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کر کے اس قرآن کو بھی مکمل کر دیا اور اس دین کو بھی مکمل کر دیا جیسا کہ فرمایا عزیز آنِ محترم آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس دین اسلام کے تکمیل کا اور اس کے اتمام کا اتمام نعمت کا وہی نعمت جس کا ذکر سورہ فاتحہ کے آخری آیت مقیم گیا اسی نعمت کے اتمام کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے جس کو ہم نے مکمل کر دیا اور اس کے ذریعے سے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور پھر یہ بھی اعلان فرما دیا اسلام کے سوا اللہ کے نزدی کوئی دین موجود نہیں ٹھیک ہے بلکل بجاہ ہے کہ گزشتہ شریعتیں یہ نازل کی چاہے وہ تورات کی صورت میں چاہے زبور کی صورت میں چاہے انجیل کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کردہ ہے لیکن عزیز آنے محترم جب یہ آخری پیغام خاتم النبیین کے ذریعے سے آ گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے تکمیل بھی کر دی اور یہ بھی فرما دیا کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور اسی لیے یہ شرط رکھتی کہ وہ میں یبتغ غیر الاسلام دین فلن یقبل امین وہ وہ فیل آخرت ہے لمن الخاسدین کہ آخرت میں وہ خاسرین میں سے ہوگا وطب کیا ہے اگر غور فرمائیں عزیز آنے محترم کہ کسی بھی دوسرے قانون کی ذابطہ فکر کی ذابطہ حیات کی ضرورت ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت یا ایک کی موجودگی میں دوسرے کی ضرورت اس سب پڑتی ہے جبکہ وہ نامکمل ہو جبکہ ہم کسی بات کا جواب چاہیں کسی مسئلہ کا جواب چاہیں کسی عمر کے بارے میں ہدایت چاہیں اور وہ اس ذابطہ حیات میں موجود نہ ہو یا وہ کامل نہ ہو ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تو اس دین کو مکمل کر دیا تو اب یہ جو نقص کی کیفیت ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے یہ کہہ گئے پروردگار فلا ماملے میں مجھے ہدایت چاہیے تھی اور نہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے نازل کردہ کتاب میں موجود تھی اور نہیں ہمیں اس کا دوسرے چیزوں کے طرف جو آپ نے رہنمائی فرمائی اس میں ہمیں وہ ہدایت پلیت ہے وہ دوسری چیز کیا ہے وہ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہِ حسنہ ہے جس کے لئے اللہ وقتدابہ رہا تعالیٰ نے فرمایا عطی اللہ وعطی الرسول وولی لمر منکو ومئی یتی الرسول فقد عطا اللہ عزیزان محترم یہ دونوں آیتیں بڑی اہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو رسول کی اطاعت کرے گا گوئے اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس سے پہلے آیا ہے مبارکہ جہاں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں فرمایا تھا عطی اللہ وعطی الرسول وولی لمر منکو یعنی اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور ان کی جو تم نے صاحب امر اس صاحب مبارکہ پر غور کریں مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا کہ دیکھیں عطی اللہ وعطی الرسول یعنی اطاعت کی یہ لفظ ہے وہ دو مرتبہ استعمال ہوئی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو اطاعتیں جہیں وہ بزاد انسان کے اوپر واجب ہیں مسلمان کے اوپر واجب ہیں کہ وہ ان دونوں کی اطاعت کریں اور ان کی اس کے اطاعت جو ہے ایسے حاکم کی اطاعت واجب نہیں گویا عیسیہ مبارکہ میں عیسیہ مبارکہ میں یہ بھی تعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کے بعد جو لوگ حکمران بنیں گے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں تو تو ان کی اطاعت کی جائے گی ورنہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے تو اس طرح سے ہمیں اسلام ایک اسلام اور صرف اسلام جب ہم اس کا نام رکھتے ہوں تو یہ ہے کہ صرف اسلام ہی ہے جس کی پیروی کرنا ہے حکمرانوں کو بھی اور حکومت کے کارپردازوں کو بھی اور اس کے ساتھ جو عوام ہیں یعنی جو لوگ ایمان لائے اسلام رسول کے اطاعت کرنی ہے اور ان دونوں کی اطاعت کے متبع ہونے کے ناتے حاکم وقت کی اطاعت ہو سکتی ہے جو حاکم وقت اس کی اطاعت نہ کرتا اللہ رسول کی اس کی اطاعت واجب نہیں ہے اب آپ اگر عیسائی مبارکہ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے تلاوت ہم نے پہلے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے اپنی کوشش سے محنت سے اور بہت زیادہ چاہت کے ساتھ کسی دوسرے ذبطہ حیات کی پیروی کرنے کی کوشش کی تو اس سے قبول نہیں کھی جائے گا اب اگر ہم طول تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو روایات یا دو تریڈیشن مستقل نظر آتی ہیں ایک تریڈیشن وہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ اقلی تریڈیشن ہے جس میں آپ کو فلسفہ یونان ملے گا پھر اس کے بعد روم اور پھر اس کے بعد ہوا عیسائی فلسفے میں ہم آمیز ہوا مسلمانوں نے ان کی ترجمے ہوئے اور ترجمے ہونے کے بعد وہ مسلم علم کلام اور مسلم فلسفے پر اس کی جلب جائے وہ نظر آتی اور ان کے تحت اس فلسفے کے تحت وہ انڈیپینڈنٹ سسٹمز معاشیات کے اور سیاسیات کے دیگر اس کے وجود میں آئے جن کو آپ سوشلزم کہتے ہیں کبھی اس کو کپٹلزم کہا جاتا ہے کبھی کوئی اور میکسٹ ایکانومی کا نام دیتے ہیں اسی طرح سیاست میں ڈیمکریسی ہے اور ارسٹو کریسی ہے اور یہ کریسی تو ایک تو یہ تریڈیشن ہے جو فلسفے سے شروع ہوئی اور انڈیپینڈنٹ تینکنگ کے نتیجے میں چلی آئے دوسری تریڈیشن وہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو مذہب کہنا چاہئے مذہبی روایت اور مذہب میں بھی دو قسم عزیزان محترم ہو جاتی ایک قسم وہ ہے جس کو ہم الہمی مذہب کہتے ہیں یعنی جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ طبعہ کی طرف سے بھیجے کہ جو معاشرتی مذہب ہیں یا نون ریویل ریلیجنس ہیں جیسے ہندو مت ہے اور ریسٹرین میں بودھ میں جین میں سکھ میں تو یہ ہیں جو اپنے پیچھے کوئی الہی اور الہامی بیگراؤنڈ نہیں رکھتے یا سپورٹ نہیں رکھتے سبسنشیٹیڈ نہیں گوڈ کی تعلیمات سے جہاں تک ان مذہب کا تعلق ہے جو بعد میں اب ابراہمی مذہب کہلاتے ہیں جو ریویل ریلیجنس ہیں جنگ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ سلام تک پہنچا جو اب انبیاء کہلاتے ہیں اور پھر یہودیت آتی جیوڈیزم کرسچینیٹی اور اس کے بعد اسلام یہ ابراہمی ریلیجن یا سیمیٹک ریلیجن کہلائے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے ان کے بارے میں ان کی تحریف کے بارے میں کہ اس میں انہوں نے امینڈمنٹس کر دیں اس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دیں ٹیکس کو بدل ڈالا اس کی جو شرح تھی اور معنویت تھی اس کے اوپر دوسری باتیں کر ڈالی کہ وہ دین اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجا دین نہیں رہ گیا بلکہ اس میں دوسری تیزوں کے عام عزیز شکریہ اور آج پھر اگر آپ یہودی مذہب کے کتابیں جن کے اوپر یہودیت کا دانمدار ہے یعنی تالمد ہے پلسٹینین تالمد لے لیں یا بیبلونین تالمد لے لیں مدراش ہے مشنہ ہے اگادہ ہے انہیں سارے کتابیں آپ دیکھ لیں اور پھر اس کے ساتھ آپ تورات کے کتابوں کو پڑھیں تو آپ پتہ چل جائے گا کہ بہت کچھ تبدیل یاں آگئی ہیں بدل دیا کیا اسی طرح سے عیسائی ٹریڈیشن کی بات ہے کہ اگر مسیح ٹریڈیشن کو دیکھیں تو ہمارے ہاتھ میں اب اصل وہ رہی نہیں بلکہ چار حضرت مسیح علیہ السلام کے چار ہواری جنہوں نے اپتدائی چھاسٹھ سال میں کتابیں لکھی ہیں جنہوں گاسپل کہتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آتا ان کی تعلیمات بھی ایک دوسرے سے کنٹرڈیکٹری ہیں دائرہ ہے کہ وہ الہامی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں شرک بڑی مقدار میں موجود ہے ہم لوگ کسی ہماری عادت نہیں ہے کسی مذہب کے مخالفت میں بات کرنے کی لیکن ہم یہ سکولیسٹک بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کا concept گارڈ لیں اور پھر concept آف لائف تو خیر ہی نہیں کیونکہ وہ پھر جا کے مرج ہو جاتا ہے ریڈیمشن میں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو علمی حقیق ہیں تو ہمیں وہ خالص صورت یعنی وہ خالص انجیل مسیح پہ نازل ہوئی تھی وہ ہمیں نہیں ملتی اس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور ترمیم نہیں نہیں اسی صورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کی صیرت طیبہ ان کے سنت ان کے حدیث بڑی مقدار میں صحیح نصبے صحیح سلسلہ حسانت سے وہ موجود ہیں آج اگر کوئی شخص اسلام کے اوپر آج بھی چودہ سو سال پاک اسلام کی اصل تعلیمات کو دیکھنا چاہے اور معلوم کرنا چاہے تو ان کو آرام سے آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کوئی اس میں خیر انٹرنیٹ کا اور اس کا دور ہے تو اور ساہزاروں کتابیں لاکھوں کتابیں دستیاب ہیں جن کو مشکل سے خریدا جاتا تھا مشکل سے پڑھا جاتا تھا اب سب کچھ علم بہت زیادہ عام ایسے میں اگر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ اپنے سیرت کے ذریعے سے سنت کے ذریعے سے ایک راہ جو مسلمانوں کی متعین کی تھی جس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری راہ کی ضرورت نہیں کسی دوسری راہ کو ایڈاب کرنے کی ضرورت نہیں کسی دوسر پیت کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے بعد آپ کی دنیا سے تشیف لے جانے کے بعد اہستہ اہستہ اس راہ سے ڈیوییشن یا انعراف آپ کہہ لیں یا لوگ جو تھے وہ دوسری طرف جانے شروع ہو گئے اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ ایمان لائے وہ تیس سال کے عرصے میں ایمان لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ دوسرے کلچرز ہیں ان سے مسلمانوں کا انٹریکشن نہیں ہوا تھا اور باہر کے جو نظریات تھے وہ عرب کے لیے وہ ایلین تھے لیکن اس کے بعد جب فتوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مسلمان دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو دوسرے سسٹم سے چاہے وہ معاشی سسٹم ہو معاشی نظام ہو چاہے وہ سیاسی نظام ہو چاہے وہ معاشی اور اخلاق نظام ہو وہ اس سے متعرف ہوتے ہیں اور اس سے متاثر ہونے کی وجہ سے چیزیں جہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں اسلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کی اس کے بعد ہم خلافہ راشدین کو دیکھتے ہیں رضوان اللہ علیہ ان کی اور جو بالعموم صاحب اکرام تھے ان کی سب کی یہ کوشش تھی کہ قال اللہ و قال الرسول اس تک وہ باقی رہیں اور اس کے اوپر وہ سختے سے عمل کریں اور جو بات انہیں معلوم ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے ہم نے اس کو منع کیا ہے کہ اس کے بارے ہم یہ حدیث موجود ہے جو صحیح طریقے سے ان تک ثابت تھی تو وہ اپنا طرز عمل چھوڑ دیتے تھے پران سنت کو اختیار کر لی لکھتے تھے تو چنانچہ اس طرح سے اسلام جو تھا اور اس کی ٹرڈیشن وہ محفوظ تھی لیکن اس کے بعد جب ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا جن میں کہنا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ دوسری جو طریقے ہیں اور دوسری جو راہیں ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے اور ایستہ ایستہ وہ معاشرتی تبدیلیاں اور حکومتی تبدیلیاں طرز حکمرانی کی تبدیلیاں اور وہ چیزیں جہیں وہ لوگوں میں معاشر میں آجاتے ہیں یعنی افراد کی جنگ اگر ہم نام لیں کہ فلان 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 تو ان کے نام تو تاریخ میں محفوظ ہیں بڑے بڑے نام قرآن کے یزید کا نام اور مروان کا نام اور دوستوں کے نام لیکن یہ برائیاں صرف ان تک محدود نہیں یہ دیوییشن جو تھی وہ صرف ان تک محدود نہیں تھی بلکہ معاشرے میں وہ دیوییشن جی تھی وہ سرائیت کر گئی تھی معاشرے میں اسلامی اقدار کی احمیت کہ مثلا شام میں جو اس وقت یزید سے پہلے اور خود یزید کے دور میں بھی تھوڑے عرصے جو دربار کا سبسل بڑا شاعر تھا اختل اس کا نام تھا عربی کے بہت برا شاعر عیسائی تھا اور وہ اپنے گھر سے گلے میں سلیب ڈال کر شراب پیتا وہ باہر آتا تھا اس کے ساتھ لوگ ہوتے تھے ہٹو بچو دربار اسلامی کا سب سے بڑا شاعر اختل جا رہا ہے لوگ راستہ چھوڑتے تھے اور اس کیفیت میں شراب پیتے ہوئے کہ موں سے اس کے ٹپک رہی ہے کپنوں پر گر رہی ہے اس طرح سے وہ دربار میں پہنچتا تھا اور دربار میں جا کے خلیف وقت کے برابر بیٹھ جاتا تھا اور پھر دربار لگتا تھا لیکن کسی میں یہ اخلاقی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اخلاقی جورت نہیں تھی کہ وہ کڑاؤ کے یہ کہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے خلاف اسلام ہو رہا ہے شراب تو حرام اسلام میں اور پھر اس طرح سرعام پینا اور دربار میں آنا اور دربار میں بھی پینا تو اس طرح سے نوبت بین جا رسید کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاشر میں سلوٹ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہم یہ بات ارز کریں گے کہ فینانس کا شعبہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی قوم کی کسی حکومت کی زندگی میں کہ فینانس جہیں وہ اس کے ہاتھ میں رہیں اس کے اوپر دوسرے لوگ نکلان نہ ہو تو اس دور میں فینانس جو تھے وہ عیسائی خاندان کے دے دی گئے تھے اور جتنہ بھی کنٹرول تھا فینانس کے اوپر وہ ان کر تھا تو اس طرح سے سیاست جو تھی وہ شروعی سیاست اور شخصی سیاست میں اور شخصی حکومت عنہ میں تبدیل ہوئی پھر وہ موروسی میں تبدیل ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے امام حسین علیہ السلام نے ساٹھ ہجری میں جو منہ میں خدوت دیا جب وہ بھج کرنے تشریف لائے ہیں ساٹھ ہجری میں تو آپ نے نہیں انسٹھ ہجری میں جب آپ آئے ہیں اور منہ میں خدبہ دیا ہے تو اس خدبے کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو بیان کرنا چاہیئے جس سے واقع کربلا کے پس منظر پتہ چلتا ہے اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ایک تو لوگوں کو مخاطب کیا جو عرب سردار وہاں موجود تھے اور وہ لوگ موجود تھے جن کے سامنے گئے کہ اسلام پن پار بڑا ہوا جنہوں نے جنگوں میں سالیا کچھ وہ لوگ موجود تھے تو ان سے باتیں کرتے وہ امام فرماتے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دین جو ہے دین اسلام وہ صرف لوگوں کی زبانوں تک رہ گیا ہے اور زبانوں سے آگے نہیں بڑا دگلے تک نہیں اتنا ہو تم دیکھ رہے ہو کیمرہ بھی معروف نہیں کیا جاتا نہیں ان المنکر نہیں کیا جاتا جو دین کی بنیادی تعلیمات ہے ان کے طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا اور پرانوں کو دیکھو کہ راستوں میں گلیوں میں لوگ جہاں وہ بیجار و مددگار پڑے میں ہیں بیمار پڑے میں مازور پڑے میں ان کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ان کو کھانا کھلانے والا ان کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے تو یہ تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تو تم تبدیلی کے کوشش کیا نہیں کرتے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم تبدیلی کرو یعنی امام حسین علیہ السلام اس ذمہ داری کو معاشرے کے اوپر معاشرے کے سرکردہ افراد کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں جو معاشرے میں پس طبقات شمار ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے اور اپنے برابر لے کر آئے جو قہد کا زمانہ تھا اس میں لوگ اپنے گندوں اپنے اجناس اور ساری چیزوں جو تھیں وہ لوگوں کے لیے عام کر دیا کرتے تھے زکاة کا نظام تھا انفاق کا نظام تھا یعنی وہ وقت بھی تو یہ سب انتظام بیت المال سے اپنے کرتا تھا اب کیا مشکل آگئی تھی امام اسلام کے دور تک پہنچتے پہنچتے کہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں ان کو غذا نہیں سہی مئی اثر تھی وہ بیمار ہوتے تھے تو ان کے علاج کو بند بست نہیں تھا بیت المال تبدیلیاں آئیں اور پھر امام اسلام نے لوگوں کو پہلے تو بیدار کرنا چاہا متوجہ کرنا چاہا کہ وہ اس طرف توجہ دیں حکمرانوں کو ٹھیک کریں یا خود اقدام کریں لیکن عزیزان محترم جب اس طرف سے انہیں مایوسی ہوگئی اس طرف سے انہیں مایوسی ہوگی تو پھر اگلا قدم یہ تھا کہ امام حسین علیہ صلی اللہ اپنے ایک خدبے میں خود ہی فرماتے ہیں کہ تم کیا دیکھ نہیں رہو کہ باطل سے رکا نہیں جاتا معروف کے اوپر عمل نہیں ہوتا لوگ جہیں وہ کن حالات میں ہیں پھر امام فرماتے ہیں کہ ایسے میں مجھ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے کہ جو دینی غیرت اور دینی حمیت کا مظاہرہ کرے جو تبدیلی کے کوشش کرے میرے علاوہ کیونکہ میں وہ ہوں جیسے کہ آپ نے ولید کے دربار میں بھی کہا ہے ہم سے دین اسلام کو شروع کیا اور ہمیں پہ ختم کیا یعنی خاتم نبیین ہمیں میں سے ہے گورنر مدینہ جب بیعت کے لئے بلاتا ہے امام مہلی مقام تو آپ فرماتے کہ یزید تو ایک فاسق فاجر آدمی وہ جن نفسوں کا احترام کرنا چاہیے ان کو وہ قتل کرتا ہے جو حلال خدا ہے اس کو حرام اور جو حرام خدا ہے اس کو حلال قرار دیتا ہے یعنی صفیق شخص کی بات نہیں ہو رہی انا سوال دین ملوک کے لوگ اپنے جو باشا ہے اپنا حکران ہے اس کے دین پر کرتے ہیں اس کے طرز پر چلا کرتے ہیں تو معاشر سے جیسے ہم نے ارز کہ یہ چیزیں مٹ گئی تھی صفہ کے لئے یزید کا سوال نہیں تھا ٹھیک ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اس ہی مجلس میں جب امام حسین نے یہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں کل جب صبح ہوگی تم مسجد میں بیعت لینا لوگوں کی اور یہ جملہ امام حسین علیہ السلام جیسے شخص کے لئے کہنا بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی کہ مروان کہتا ہے کہ ولید ان کو اس وقت اگر جانے دیا تو یہ بغیر کشتخون کے ہاتھ نہیں آئیں گے ان کی گردن ابھی اتار لو یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا تاج تھے درا کے دوش رسول تھے ان کے بارے میں یہ جملہ کہنے کی جرت ہونا معاشرے کی پستی کی نشان ذریعی کرتا ہے کہ معاشرہ کہاں تک پست ہو گیا تھا اور اہل بیعت کا احترام دے وہ کس قدر خط ہو گئی تھا یہی وجہ ہے کہ امام مدینہ سے مکہ تشریف لاتے صاحب مالی سبتین نے بڑا جملہ لکھا ہے جس کا ماخذ اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص آیا جنب عبداللہ ابن زویر کے پاس اور ان سے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تو انہیں کہا کہ حسین سے پوچھو حسین ابن علی یا موجود نہیں کہا کہ میں انہیں کیسے پہچان ہوں کہ کون ہیں ان کہ کہ تم اس میں خان کعبہ میں داخل ہوگے تو وہاں حلقہ بناوا ہوگا جس حلقے میں سب سے زیادہ تم نے علماء نظر آئیں لوگ نظر آئیں وہ حسین ابن علی کا ہے اور وہ لوگ خاموش ہوں گے اس طرح سے ان کے احترام میں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے یہ عربی کا محابرہ ہے سروں پرندے بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی خاموش ہیں تو امام حسین علی 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 فارغ نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ صرف مکہ خانہ کعبہ کے تواف میں مصروف نہیں رہے بلکہ وہ بقیدہ تبلیغ میں دین کو پہنچانے میں لوگوں کے مسائل کے جواب دینے میں ان سب میں مصروف رہے اور اسی دور ان کوفر سے خطوط آئے تو امام وہاں سے جانے کا قصد کیا اور پہلے امام مدینہ تشرف لاتے ہیں وہ راستے اختیار کرتے ہیں جس کے مدینہ پڑتا ہے اور وہاں سے وہ کفے کی طرف رہ لیتے ہیں اور پھر جو رستے میں مسائل پیش آئے وہ ہوتے ہوتے دو تاریخ کو امام علی مقام کربلا پہنچے اور کربلا پہنچ کے عزید کے حکم کے مطابق کربلا میں تھے چیز تھی نہ کہیں پانی کی پانی تھا یہ کہا گیا کہ انہوں کو اس جگہ اتارو کہ جو بیابو گیا ہو جہاں نہ گھاس ہو نہ پھوس ہو اور نہ ہی پانی میں اثر ہو خاص ہو پانی بڑھا اور عزیزان محترم آج سات تاریخ ہے اور سات تاریخ کو امام علی مقام بہت اور اتنے مستحکم اور استقامت والے تھے کہ سات دن تین دن کی بھوک پیاس کے باوجود اپنی جگہ کھڑے رہے اور ہر ایک نے اسلام اور صرف اسلام کے خاطر امام حسین علی السلام کی معیت جان دی اِنَّا لِللہ وَإِنَّا اِلَحِ رَاجِ محسن صاحب ایک ثبت دیا اور امام حسین کی پیروی کرنے کا جو اس میں ایلمنٹ ہمیں ملا اس کا بہت بہت شکریہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اسی طرح آزادی اور مساوات اور اسلام کی اوپر چلنے کی توفیق ہمیں خدا احتراء کرے شکریہ بہت بہت یہ ہماری آج اولیے کانسل کی ساتھ مہارم کی مجلس تھی ناظرین آپ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی